اب نیکوکاروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا سب سے جو ادنا جنت ہے وہ خلد ہے سب سے ادنا عبادت ہے وہ قلب کی ہے اس نے تو قلب کی عبادت قریق ہو نہیں پھر جنت میں چلا گیا جنتیوں کا غلام بند کے رہے گا کتنا پشتائے گا یہ قدیشری میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں جو علمہ بغیر ذکر اللہ کے گھسا یہ قدیشری میں ہے جو ذکر نہیں کرتے تھے ان کو افسوس کاش ہم قلب کا ذکر کرتے خلد کی حقدار ہوتے خلد والے کہتے ہیں کاش ہم روح کرتے تو دار القرار میں چلے جاتے دار السلام میں چلے جاتے ہر کسی کو ایک ایک کا افسوس ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ اب جو بات دل میں ہو ixOf جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو اس کو آپ سچا کہیں گے نا دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ کی زبان میں کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے آپ منافق ہیں نا دنیاوی حساب سے بھی اگر دنیاوی حساب سے آپ منافق ہیں تو اللہ کی معاملے میں اگر آپ زبان میں آ رکھیں تو دل میں آ رکھیں تو آپ بہت بڑے منافق ہیں کیوں جی؟ جب آپieran نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں دل کہتا ہے کاروچ آٹا ہی کونیاں اور پھر زبان سے کہتے ہیں دل میں کہتے ہیں دل کہتا ہے دل میں آر دل میں آر یہ منافقت ہے ایسی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی بھلے سنی ہوں یا شیعہ ہوں اس نماز کو نماز صورت بولتے ہیں مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کا ہے نماز حقیقت کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی یہ تمہارا پہلا رکن ہے پہلا رکن تمہارے کلمہ طیب ہے اور حدیث شریف میں ہے افضل ذکر کلمہ طیب اس کا مطلب ہے کہ کلمہ طیب ذکر میں ہے اور کچھ لوگ واقعی مسجد میں نماز کے بعد کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں پھر قرآن فرماتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لئے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر خریدو فروغ میں بھی اسے واپس مارے یہ تمہارا پہلا رکن ہے یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے اللہ سے اللہ اللہ کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا اللہ اللہ ہی کا ذکر کر اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہا ہے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر قرآن میں لگا رہا ہے پھر پتہ نہیں قرآن تجھے ہدایت دے یا تجھے گمراہ کر دیں کیونکہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے نفس پاگ ہو چکے ہیں بقیادے لکھے ہوئے ہیں حدایت کرتا ہے پاکوں کو یہ جو حدایت کرتا ہے بہت لوگوں کو حدایت کرتا ہے اور وہ جو پاک لوگ تھے وہ جو ہمارے عالم تھے انہوں نے اسے قرآن کے ذریعے کافروں کو مسلمان بنایا ہے اور ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے حضور پاک فرماتے ہیں انہی عالموں کے لئے ان کو عالم ربانی بھی کہتے ہیں کہ میرے عالم بن اسرائیل کے نبیوں کی بان بانتے ہیں کہاں مسلمانوں میں کہیں بھی فترہ کھڑا ہوتا ہے فوراں کون جاتے ہیں اس کو جا کے مٹاتے ہیں تو جن عالموں نے نفس پاک ہوئے بغیر اس سے حدایت پانے کی کوشش کری وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہتر فرقے بنا دیئے اور وہ جو کہتے ہیں نا قرآن مجید کہ کچھ لوگ ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں نا بھئے ان کو لوگ لانتی کہتے ہیں نا کافر کہتے ہیں منافق کہتے ہیں نا لانتی دھو کے نا اور وہ لوگ کافروں کا مسلمان نہیں منا سکتے ہیں وہ تو ان لوگوں نے منع جن کے نفس پاک تھے یہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں وہ فتنے مٹاتے تھے یہ روز اگنے آپ ستنا کھڑا کر دیتے ہیں ان کے پاس فترہ کیا ہے کہ بس فتوے لگا دو فتوہ ان کے پاس بہت بہت فترہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بٹ کے مستبننگ رہیں گے یہ دنیا والے تھنگ رہیں گے یہ پہلی سنت بھی ہے حضور پاک کو نو سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا ہے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اس میں ذات ان کو صفاتی اس میں ملتے رہے صرف حضور پاک کو نو سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا جب آپ لوگوں کو مسلمان مناتے تھے نمازیں تو اتری نہیں تھی اس وقت تو وہ مسلمان کیا درتے تھے ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہیں ذکر اللہ ہی سن کے سینے منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتری ہیں الکوں میں نہیں اٹکیں سیدھی سینوں میں نہیں یہ تمہاری پہلی سنت اس کے لئے تمہیں اللہ اللہ سیکھنے ہوگی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتی کروٹیں لیتے وقت بھی میرا ذکر خرید و فروخ میں بھی ذکر کرتے ہیں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا پھر کوشش کروگے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کروگے گاڑی چلاتا رہوں خبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس وقت زبان کہے گی کہے دی اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ اللہ دل کہے گا اللہ اب زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کر رہے ہیں اب جو زبان میں وہی دل میں زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہے دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتی ہو دل کا تصرف ہے یہاں گوجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا آپ اسلامی ممالک سارے ہیں عراق بھی ہے ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے زبان سے سارے ایک ہیں کیونکہ زبان سے سارے کلمہ پڑتے ہیں اور دل سے تو ایک نہیں ہے دل سے ایک دوسرے کوئی کافر منافق کہتے ہیں لڑتے ہیں لب جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ آ جائے گی پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی ایک پھر نہ شیعہ رہے گا نہ دیوبندی رہے گا نہ سنی رہے گا بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ سیدی پرشدی یا نبی یا نبی گنام ہے گنام ہے رسول کے گنام ہے گنامی رسول میں محطفی قبول ہے گنامی رسول میں محطفی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفی حضور پاک نے امت کے لئے فرمایا میری امت وہ جس میں نور ہو حدیثری میں بھی ہے کہ قیامت میں امتوں بھی پہچان نور سے ہوگی ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے خوارج بھی تھے جن میں نور تھا اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یار ایمانوں کا صفاتی نور تھا اسے علیہ السلام کی امت میں یاد قدسو کا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے جواب آیا تاہب بنے ہیں کہنے لگے کسی میں تاہب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں امتی ہو کے میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں اس دنیا میں بیوش ہوئے حضور پاکستان ہم نے جا کے مسکرار ہے موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار ایمانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکے حضور پاکستان ممارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرائے اور حضور پاکستان طفیل وہ اسم امت کو ملا تا جس کو فضیلت ہوئی اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم موسیقی